یہ دنیا کسی اور کے لئے تھوڑی بنائی ہے اللہ نے یہ دنیا جنوں کے لئے نہیں بنائی ہے یہ دنیا حیوانوں کے لئے نہیں بنائی ہے پوری کائنات اتنی خوبصورت اتنی غزیم و شان اتنی متنوع کائنات بنائی ہے کس کے لئے آپ کے لئے انسان انسان آپ کے لئے جو چیز بنائی ہے اس نے بنائی ہی ہے آپ کے لئے جب آپ ہی کے لئے بنائی ہے اور آپ کے قدموں میں ڈال دی ہے جو چیز حاصل ہے اسی کو حاصل کرنے کے لئے مزید کیا کوششیں کر دیں تحصیل حاصل تحصیل حاصل اس زمین میں کیا کیا نہیں ہے یہ بتائیے اس زمین میں کیا کیا نہیں ہے اس زمین میں یہ زمین ہے کا آپ کے سر پہ نہیں ہے پاؤں کے نیچے ہے لوہا اس میں ہے تامبہ اس میں ہے بیتر اس میں ہے سونا اس میں ہے سونا سونا گولڈ سونا سونے کو اصلی حالت میں دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے کم دیکھا ہوگا شاید اس مجھ میں میں شاید ہی کسی نے دیکھا ہوگا سونا اصلی حالت میں جب ملتا ہے زمین میں تو مٹی کی طرح نظر آتا ہے مٹی کی طرح بلکل خواب مٹی اور پھر اس کو ایک پروسس سے گزارا جاتا ہے کیمیکل پروسس ہوتا ہے اس کے بعد اس میں مٹی کے خواب کے اور روسے اناثر کے ضررات کو الگ کیا جاتا ہے اور خالص سونا جب ہاتھ آتا ہے تو پھر انسان اس کو سجا کے اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے آپ ساؤتھ افریقہ چلے جائیے افریقہ چلے جائیے افریقہ جائیے ہوں بہت سونا پہلے تو بہت تھا آپ تو سب لوٹ چکا لیکن اب بھی مل جائے گا اصلی حالت میں سونا جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بلکل مٹی نظر آتا ہے اس کو ایک پروسس سے گزار کے آپ تاجے سر بنا لیتے ہیں زینت کے لیے اور پھر سونے کے اوپر جان دینا شروع کر دیتے ہیں یعنی جو چیز اللہ نے آپ کی ٹھوکروں میں رکھی کیے آپ کے قدموں میں رکھی تھی اس چیز کو آپ نے صاف کر کے اپنے سر پہ سجا دیا کتنا بڑا ظلم کیا اگر اتنی ہی بات سمجھ میں آ جائے تو فقی اعتبار سے تو نہیں لیکن آپ کے جمالیاتی ذوق کے استدلالی پہلو سے عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی سمجھ میں آیا کہ مردوں پہ سونا کیوں حرام ہے لوگ آگے بحثیں کرتے ہیں نئی نسل خاص طور سے جب بچیوں کی طرح بچے زیور پہننا لگتے ہیں اور ضد کرتے ہیں مولانا صاحب بتائیے آخر یہ کیوں حرام ہے یہ بحث ابھی نہیں چھڑھوں گا ابھی تو یہ سب تمہینی باتیں آتی چلی جائے یہ زبان پہ عرض کرتا ہے چلا جا رہا ہوں سونا واقعن زمین میں سونے سے لے کے لوہے تک ہر چیز زمین میں اور یہ زمین کہاں ہے آپ کے قدموں کے نیچے خدا کی قسم یہ لطف باری اس جسم کی بھی جو غزہ ہے وہ کہاں ہے زمین ہی سے تو دانے گندم روئیدہ ہوتا ہے زمین ہی سے تو سب چیزیں روئیدہ ہوتی ہیں تو پروردگار عالم نے یہ پوری کائنات خدا کی قسم اپنے لطف سے اپنے کرم سے تخلیق کر کے انسان کی ٹھوکروں میں ڈال دی اسے تسخیر کریں خود اس کے لئے مسخر نہ ہو جائے اگر یہ حوصلہ ہے اب کمپلیٹ ہوا پیغام یا نہیں دنیا کو تسخیر کریں یہ نہیں زہد تقویہ ہم دنیا کمانا ہی نہیں چاہتے کس نے کہا کمانا نہیں چاہتے دین نے منع کیا ہے مذہب نے منع کیا ہے شریعت نے منع کیا ہے شریعت نے مگر آپ کو گدہ گری سکھائی ہے معصوم علیہ السلام کا کریم اہل بیت حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا جو سوال کرنا کسی سے زلت ہے زلت ہے اپنے چہرے کی آبرو خات میں ملاتا ہے انسان جب سوال کرتا ہے لیکن کس حد تک سوال فرماتے ہیں ولو عنی طریق راستہ پوچھنے کے لیے بھی کسی سے سوال کرو تو زلت کی بات ہے یہ جملہ کب کہا تھا امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے جب آج کا ڈیجیٹل دور پیدا نہیں ہوا تھا آج واقعین آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی سے راستہ پوچھیں اگر وہ پڑھا لکھا ہے اور ترقی آفتہ معاشرے کا فرزند ہے تو وہ آپ کو یوں دیکھے گا کہے گا آپ کے ہاتھ میں آئی فون ہے گوگل ارتھ ہے اس پر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ کمپیوٹر کے illiterate ہیں آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کسی سے راستہ آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ راہ کو خود تلاش کر سکیں اور منزل تک پہنچ سکیں کب کہا تھا مولانے جملہ اور آج یہ بات حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ راستے کے تعلق سے بھی سوال کرنا زلت ہے یعنی آپ کو اتنا علم حاصل ہونا چاہیے اتنی ذہانت ہونی چاہیے اتنی فراست ہونے چاہیے کہ آپ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں نہ مادی مسائل میں نہ رزق بدن کسی سے طلب کریں سوال کریں اور نہ اس طرح کے سوالات کہ جس سے دوسری قوموں کے سامنے یا کسی دوسرے فرد کے سامنے آپ کا سر نیچہ ہو جائے تو علم بھی حاصل کریں ٹیکنولوجی حاصل کریں پیسہ حاصل کریں روپیا حاصل کریں دولت حاصل کریں محبت ان چیزوں سے نہ کریں محبت صرف خدا سے اب جس کا جی چاہے مسکرہ لیں اور جس کا جی چاہے جس طرح سے اس جملے کو قبول کریں بہرحال